جنت میں داخلے کا عمل سید الاسطغفار حضرت شداد بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ان کلمات کو شام کے وقت پڑھا اور اس کی وفات اس رات کو ہو گئی تو وہ جنت میں داخل ہو گا اور جس نے صبح کو پڑھ لیا اور اس کی وفات اس دن ہو گئی تو وہ جنت میں جائے گا اللہم انت رب لا الہ الا انت خلق دنی وانا افدکا وانا علا احدکا وعادکا ما استطاعت اوز بکا من شر ما صناعت ابو لکا بنعمتکا اے اللہ آپ میرے رب ہیں آپ کے سوا کوئی معبود نہیں آپ ہی نے مجھے وجود بخشا اور میں آپ ہی کا بندہ ہوں اور جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے میں آپ ہی کے احد اور وعدے پر قائم ہوں میں اپنی کردوتوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں میں اپنے اوپر آپ کی نمتوں کا اطراب کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں لہٰذا آپ میری مغفرت فرما دیجئے کہ آپ ہی گناہوں کے بخشنے والے ہیں آمین سم آمین